جو آپ کے ملک میں گستاخ موجود ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے آپ اگر اچھا بول سکتے ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ٹھیک بول رہے ہیں شکر آئے کہ عمران خان صاحب نے یہ مان لیا کہ ٹی ایل پی کا اور ہمارا مقصد ہے کہ کل تک تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ دشتگارتہ ہیں ان کا مقصد ہے ملک کو تباہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو آج مزیعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اس کی اوپر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہمارا مسلمان ہونے کا عاشق رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے ناموس کے لیے ہماری جان مال اولاد عزت سب کچھ قربان یہ ہر مسلمان کا دعویٰ ہے اس میں کیا چیز آگئی اس میں جان بھی آگئی اس میں مال دولت بھی آگیا اس میں عزت بھی آگئی اس میں اولاد بھی آگئی تو عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے وہ ویڈیو کے لیے وہ جو ٹی ایل پی کا مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہی میرا مقصد ہے وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے کہ جو فرانس میں ہوا فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بھیجا جائے ان سے سارے رابطے ختم کر دیے جائے پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے تو دوستو امران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ٹی ایل پی اور ہمارا مقصد ایک ہے ہمارا طریقہ کار علاق ہے یہ تو ان کا مقصد ہے ملک میں افرہ تفریح پھیلانا ہمارا مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کیلئے پیرا دینا چلو ایک تو باز یہ ہوئی کہ امران خان صاحب نے یہ تو مان لیا کہ ان کا مقصد ہی وہی ہے جو ہمارا مقصد ہے نمبر دو امران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی دیکھو فرانس کے سفیر کو نکالنے سے فرانس کی اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے ہم کو کتنا نقصان ہے ہماری معیشت کمزور ہے ہماری معیشت اوپر جا رہی ہے ہمارے ڈالر رپائے کی قیمت بڑھ رہی ہے اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری معیشت پر بڑا فرق پڑے گا تو دوستو میرا معصومانہ سوال ہے امران خان کے لیے اور ان کے سپورٹر کے لیے کہ یہ الفاظ جو امران خان صاحب کے تھے کہ فرانس کے سفیر کے اوپر فرق نہیں پڑنے والا ہماری معیشت کے اوپر بہت فرق پڑے گا تو جو ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری جان مال عزت دولت میدہ میں آیت نمبر ففٹی ون میں اللہ کی ذات فرماتا ہے کہ آپ یہود و نصارہ سے دوستی کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو فیدہ پہنچائیں گے تو وہ انہی میں سے ہے تو یہ آیت کہاں کھڑی آئی اس کا کیا مقصد ہے فرانس کے سفیر قوم اس لیے نہیں نکالتے کہ ہم کو نقصان ہے اس کے لیے آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزمپل دیتا ہوں اگر میرے الفاظ کا جو چنوہ ہے وہ صحیح نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ میرا بزنس پارٹنر ہے یا کوئی وہ ہے اس سے مجھے فیدہ پہنچ رہا ہے اگر وہ میری عزت پہ بار بار حملہ کرتا ہے تو میں اس کے لیے تلقات اس لیے ختم نہیں کروں گا کہ جاگر میں ختم کرتا ہوں تو میرے کاروبار میں اثر آ جائے گا تو پھر میرے کو اپنی عزت سے کمپرمائز کرنا پڑے گا یعنی کہ ہم کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت کے لیے کمپرمائز کر کے ہم کو فراند کے ساتھ تلقات جورب کے ساتھ تلقات رکھنے چاہیے کیوں کہ اگر ہم نہیں رکھتے تو ہماری معیشت کے اوپر اثر پڑے گا تو اس سے کیا مراد ہے اس سے یہی ہم تو جھوٹا مادہ ہو گیا جھوٹا نارہ ہو گیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اور اس قرآن پاک کی جو عہد ہے اس کا کیا مقصد ہو گیا ایک پارٹ تو تھا یہ بدری آدم صاحب کا دوسرا وہ کہتا ہے کہ ہمارے پولیس والے کتنے شہید ہوئے کتنے زخمی ہوئے کتنی گاڑییں چلائیں گئے اس نقصان کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا لیکن جو آشکان رسول جس کا وہ پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ یا وہ بھی آشکان رسول ہیں بس ان کا طریقہ پار غلط ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ بھی مان رہا ہے کہ شرپسند گھوز گئے نون لیگ والے گھوز جاتے ہیں دوسرے مخارب پارٹیاں گھوز جاتے ہیں تو اس میں جو سیکڑوں بلکہ ہزاروں کارکن جو طریقہ لبیگ کے زخمی ہوئے ہیں اس میں جو کم سے کم جو تعداد ہے پچاس ساٹھ تعداد ہے جو شہید ہوئے ہیں اس کا عمران خان صاحب نے ذکر نہیں کیا اس کا عمران خان صاحب نے کیوں ذکر نہیں کیا نمبر دو نمبر تیز عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ میں جو کوشش کر رہا ہوں وہ بہت زبادہ سکوشش کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ ہولو کاسٹ جیسا کہ آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کے لیے بھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو کہ اگر ہم ان کے سفیر کو نکال دیں گے تو وہ پھر ایسی حرکت کریں گے جب ایک آدمی کے ساتھ ہمارا تعلق ہی ختم ہو جائے گا تو وہ جو کچھ کرتا ہے کرتا رہے گا رب کی ذات ہم کو طاقت دے گا تو پھر جا کہ ہم ان کے گھر میں جا کہ ہم ان سے بدرہ لے گئے یہ ایک مدریعظم خان کا اس نے پوائنٹ اٹھایا تیسرا مدریعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے جو یورپی لوگ ہیں وہ جو گستاخی کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں آئے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں دوسرا ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہمارا نقصان ہے ہم ان کو روکسٹ کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب پاکستان میں جو پچاس گستاخ موجود ہیں جن کے اوپر پاکستانی عدالتیں سزا کا حکم دے چکی ہیں آپ نے آسیا ملونہ کو چھوڑ دیا شکور کادیانی کو چھوڑ دیا سامن مسیح کو چھوڑ دیا اور آپ نے بی بی سی میں بیٹھ کے کہا ہے کہ بھئی دیکھو ہم نے اچھا کام کیا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا آپ نے سلمان تاثیر کو کہا ہے کہ بھئی ختمین نبوت خیلی قانون سازی ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں ہم جورت پا کچھ نہیں کر سکتے ہم مجبور ہیں فرانس کا کچھ نہیں کر سکتے ہم مجبور ہیں ہالینڈ کا کچھ نہیں کر سکتے تو جو آپ کے ملک میں گستاخ موجود ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے ہے آپ کے پاس جواب ہے آپ کے فالوار کے پاس جواب جو پاکستان میں جب سے یہ 295 سی قانون بنا ہے اس میں میں پوری رپورٹ پڑھ رہا تھا ساڑھے تین سو کے لگ باگ ٹوٹل جو کیس فائل ہوئے گستاخی کے اس میں کچھ بری ہو گئے ادارت سے انہیں چھوٹ دیا کچھ جوٹی ثابت ہوئے لیکن ٹوٹل پچاس کے اوپر عمل درامت ہوا ہے ان کو اوپر بقیدہ سزائیں ہو گئی ہیں لیکن اس حکومت نے اہستہ اہستہ کر کے ان سب کو چھوڑ دیا ہے آسیا ملونا کے ٹائم میں امریکہ کے سینٹ میں یہ تقریر کی گئی کہ جب تک پاکستان چالیس گستاخوں کو نہیں چھوڑے گا تو ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں کر سکتے باقی 2020 جو ایک ادارہ ہے اس نے ایک یعنی کہ ایک خبر شایع کی اس نے پاکستان کو اپیشیٹ کیا 2020 میں کہ اس نے کیا اچھے فام کیے تو اس رپورٹ میں انہوں نے پاکستان کا خاص کر امران خان صاحب کا نام منشن کیا کہ اس نے گردوارہ کھول کر اس نے گردوارے کا اعلان کر کے اس نے چار سو مندر کا اعلان کیا اور اس کے علاوہ اس نے راداری کھول کر خاص کر آسیا ملونا کو رہا کر کے امران خان صاحب نے اچھا کام کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کا جو قانون ہے اس کی اوپر بھی قانون سازی کریں گے امران خان صاحب کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے وہ ہماری عمام بے وکوف ہے ہماری عمام سمجھتی نہیں ہے ہم آپ کے عشق کے اوپر کیوں شک کرتے ہیں ہم آپ کو عشق رسول ہونے کے اوپر کیوں شک کرتے ہیں کیوں کہ پاکستان میں گستوخ موجود ہیں یورپ میں آپ بار بار یورپ کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم معذور ہیں ہم یورپ کا کچھ نہیں کر سکتے ہم ان کے ساتھ تعلق تو ختم کر سکتے ہیں لیکن ادھر بھی آپ نے بتا دیا ہے کہ ہماری محشت کمد ہوئی ہے یعنی کہ آپ کا جو دعویٰ ہے کہ ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان مار عزت سب کچھ قربان ہے تو وہ دعویٰ آپ کا غلط ہے قرآن مجید میں علاق جات فرماتا ہے کہ آپ یہود نصارہ کے ساتھ دوستی مت رکھو اس نظریت ہے کہ وہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے وہ پیسے والے ہیں تو آپ قرآن کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں وہ تو آپ ذکر کرتے ہیں لیکن جو پاکستان میں گستاخ ہیں ان کا آپ ذکر نہیں کرتے آسیا کو آپ چھوڑ دیتے ہیں شکور کادیانی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں سابر مسیح کو آپ چھوڑ دیتے ہیں قانون چینج کرنے میں نون لیگ کے ساتھ آپ برابر کے شریک تھے سلمان تاثیر جب یہ ایکٹیوٹی کر رہا تھا تو اس ٹائم بھی آپ نے سلمان تاثیر کو کہا تھا کہ بھئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو کیا عوام اس کو کیا سمجھیں آپ کی تقریر کرنے سے آپ کے بولنے سے آپ اگر اچھا بول سکتے ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ٹھیک بول رہے ہیں تو میری قوم سے یہ گزارش آئے کہ آپ عمران خان صاحب کو پر سوال کریں کہ آپ نے واضح کر دیا ہے کہ ہم فرانس کی سفیر کو نہیں نکال سکتے کیوں کہ اس میں ہمارا نقصان ہے کس کا نقصان ہے پیسوں کا نقصان ہے تو پھر ہمارا دعویٰ تو جھوٹا ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ تو جھوٹا ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت اوپر چلتے ہیں آسیہ ملونہ کے رہائی کے ٹیم میں آپ نے قوم سے خطاب کیا تھا کہ جو پاکستان کی عدالتی ہیں وہ قانون کے مطابق سزا دیتی ہیں ہمارا جو قانون ہے وہ قرآن اور سنت کے تابعہ ہے تو کہاں گیا قرآن اور سنت کے تابعہ ہے جب قرآن کہتا ہے کہ آپ جہود انسارہ سے اس لیے تعلق نہیں رکھو کہ وہ آپ کو نقصان ہوتا ہے پھر ہمارا اللہ کے اوپر بھروسہ کہاں ہے پھر ہم اللہ کے اوپر بھروسہ ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو پھر ہماری محشت کمزور ہو جائے گی تو اس کا مقصد ہے کہ ہم فرانس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اللہ کے اوپر ہم ڈیپینڈ نہیں کرتے ہم اپنے ملک میں جو کرپ لوگ ہیں ان کو نہیں پکڑ دے آپ نے آج تک ایک کرپ کو نہیں پکڑا ہم آپ کی نیت کے اوپر کیوں شک نہ کریں کہ اگر آپ کرپشن کے لیے سیریس ہوتے تو کیا آپ نے ایک بل لے کے آئے کہ بھئی جو کرپشن کرے گا اس کو سزای موت ہوگا نہیں لے کے آئے آپ کبھی شراب کے لیے کوئی بل لے کے آئے کہ پاکستان میں آج کے بعد کوئی شراب کی خرید و فروقت نہیں ہوگی آپ نہیں لے کے آئے کیا آپ لاست دنوں میں کہا تھا کہ پاکستان میں جو فاشی آئے وہ ریپ آئے وہ فاشی کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بہت اپ اپیزیٹ کیا تھا میں نے بھی کیا تھا صرف الفاظ کے لفظ تک کہ بھئی آپ نے بولا صحیح ہے لیکن آپ کا عمل زیرو ہے کیوں کہ اگر آپ اس کی اوپر عمل کرتے تو پورے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ٹیل کی اوپر پابندیا ہے لیکن کسی فاشا ڈراما کسی سٹیٹ ڈرامی کے اوپر جہاں بالکل فاشی اوریانی دکھائی جاتی ہے اس کی اوپر آپ نے زیرو پام کیا ہے تو کیوں نہ ہم شک کریں کیوں امام پاگل آئے کروڑوں امام روڈوں پہ آئے وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں نہیں آئے کیوں کہ عمران خان صاحب آپ صرف بولتے ہیں عمل آپ کا زیرو ہے تو دوستو یہ انصاف آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی کیا وہ صحیح تھی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا میں نے غلط بولا ہے پھر ہمارا دعویٰ کہاں گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان مال عزت دولت سب قرآن وہ دعویٰ کہاں گیا قرآن کی اوپر عمل کرنے کا ہمارا دعویٰ کہاں گیا بات تو وہی آکھڑی کہ نواز شریف کے دور میں جو امریکہ کی ایک سیکرٹری تھی اس نے کہا تھا کہ پاکستان پیسے کے لیے اپنی ماں کا بھی سعودہ کر رہا ہے تو کیا یہ آج اس کا بات سچ ثابت نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پسہودہ پیسوں کے لیے معشد کے لیے کر رہے ہیں کیا یہ سچ ثابت نہیں ہے کیا ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں نواز بھی کو بلیم کرتے ہیں زرداری کو بلیم کرتے ہیں تو دوستو ہر ویڈیو میں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی سیاسی پارٹی ہیں چاہے عمران خان صاحب ہے چاہے نواز شریف ہے چاہے زرداری ہے چاہے جتنی بھی ہیں ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کا تعلق صرف اور صرف اپنی انا کے لیے ہے اپنی کرسی کے لیے ہے پاکستان کے بھی میشت دیکھو مہنگائی دیکھو بیرزگاری دیکھو اس کے لیے بھی کوئی یعنی کام نہیں کیا گیا ہے تو ہم کیسے جکین کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ عاشق رسول ہیں کیسے ہم جکین کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہماری معیشت ڈاؤن ہو جائے گی تو آپ کا اللہ کی اوپر تو بھروسہ نہیں رہا ہے باقی دوستو آپ لوگوں نے انصاف کرنا ہے آپ لوگوں نے کمیمنٹ سیکسن میں جا کے مجھے بتانا ہے کیا میں نے غلط کہا ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے دوستوں ہیں وہ صرف تقریر سن کے اس کی اوپر بڑے امویشنل ہو جاتے ہیں کیا اچھی تقریر کیا ہے جب ہمارا دعویٰ ہی ہے کہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں میں ادھر بیٹا ہوں اگر کوئی آدمی میری عزت کے اوپر کوئی بھی آدمی جو مجھے سننے والا ہے بولتا ہے کہ گستاخی کے لیے ہم کو تکلیف ہوتی ہے عمران خان صاحب بار بار یہی تو کہتا ہے کہ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن عمل زیرو ہے ایکشن زیرو ہے ریاکشن آپ نے کیا دیا ہے یہ کبھی دلیل نہیں بن سکتا ہے کہ پچاس ملکوں نے نہیں کیا ہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں بھائی پچاس ملک کھڑے میں جا رہا ہے تو کیا ہم بھی کھڑے میں جائیں گے یہ دلیل نہیں ہے ہمارے ایکشن ریاکشن ندینی کی دلیل نہیں ہے کہ بھائی پچاس ملک نہیں کر رہا ہے تو ہم بھی نہیں کرتے آخر کسی نے شروعات تو کرنا ہے نا ہم اگر کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے شروعات ہو تو کیا یہ مطالبہ غلط ہے تو کل تک آپ جس کو دیشتگرد کہہ رہے تھے کل تک آپ جس کو ملک کے فسادی کہہ رہے تھے بلکہ آسی ملونے کا ٹائم میں بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ ملک دشمن اناسے رہے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو آج کم از کام آپ اس چیز کی اوپر تو متفق ہو گئے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کا اور ٹی ایل پی کا مقصد ہے ہمارے طریقہ کار الگ ہیں تو پھر ہاں آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ میں عوام کے سامنے رکھتی ہے عوام خود فیصلہ کرے گی کہ کیا ٹی ایل پی کا طریقہ کار سہی ہے یا گورنمنٹ کا طریقہ کار سہی ہے اور لاست میں آپ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری علماء اکرام سے گزارش ہے کہ علماء اکرام میری جو تقریر ہے میری اس کی تعاید کریں میری حمایت کریں تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب آپ اگر اچھا کام کریں گے تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب لوگ کہیں گے کہ آپ ہاں چکے ہیں آپ بار بار سلمان رشتی کے ذکر کرتے ہیں تو سلمان رشتی کی ساتھ آپ نے ملقات نہیں کی تھی تو آپ نے بہت اچھا کیا تھا اسی کی وجہ سے علماء خادم صاحب رزوی صاحب نے بھی آپ کی تعریف کی تھی کیا آپ اس چٹنی کو بار بار لگا 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 کہ نہیں کھا سکتے کہ میں نہیں کیا تھا تو اس کا یہ مقصد ہو گیا کیا انسان کے تبدیل ہونے کا کوئی معلوم نہیں بڑھتا ہے آسیا ملونہ کے ٹیم میں امریکہ کے سینیٹر نے ٹویٹ کیا تھا پھر اس کے سینیٹر میں یہ بات اٹھائی گئی تھی کہ ہم پاکستان کو وہ 3.5 بلین ڈالر اتنے تک نہیں دے گئے جب تک وہ آسیا ملونہ کو رہا نہیں کرتی پھر آپ نے بی بی سی میں بیٹھ کے کہا تھا کہ بھائی آسیا ملونہ کو میں نے رہا کیا ہے وفاق چودری میں ٹی وی میں بیٹھ کے کہا تھا کہ جو عدالت کا فیصلہ تھا وہ تو صرف کمنٹری تھی جو گیم تھی وہ تو گورنمنٹ کی تھی یہ سب چیز ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب یہ چیز ہم کو معلوم ہے تب جا کے ہم آپ کی اوپر سوال اٹھا دیں اگر جو آپ کی اوپر سوال نہیں اٹھاتے ہیں تو وہ آپ کے اندھی مقلد ہیں جن کو معلوم نہیں ہے جن کو معلوم ہے تو وہ تو سوال اٹھائیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گئے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق ساتھ سننے کی اس کو سمجھنے کی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ